پاکستان کا کرپشن کا بادشاہ ہے یہ قوم چاہتی ہے کہ آپ قوم سے سچ بولیں ہمیں بتائیں کہ آپ کے احساسے کدھر ہیں اور کتنے ہیں مجھے میرے دوست کو شید شاہ صاحب کی یاد آ رہی ہے ہم اس تاریخ کو نہیں دورائیں گے کہ ہم یہ کہیں گو نواگ گو تو یہ کہنا کہ آف شور کپنی بنائی میرا جائز بنتا تھا کیونکہ میں انگرنٹ کا ٹیک شہری نہیں ہوں میں یہاں کا پرطانیہ کے سیٹوزن نہیں ہوں میرا رائٹ بنتا تھا کہ میں آف شور کمپنی بناؤں کیونکہ مجھے پرطانیہ کے پورے ٹیکس نہیں دے رہی تھے کیونکہ میں یہاں کا اگر میں وہ فلیٹ پیچتا مجھے یہاں ٹیکس دے رہا پڑنا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ ویچ سادیہ افزال ناظرین پینما لیکس کے آنے کے بعد سے اپوزیشن اور حکومت آمنے سامنے ہے آج بھی اگر دیکھیں تو اس معاملے پر مختلف پریس کانفرنسز ہمیں ہوتی نظر آئیں عمران خان صاحب کی آف شور کمپنی کا انکشاف ہونے کے بعد جس کا اعتراف اب وہ خود بھی کر چکے ہیں پرویز رشید صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی وزیر تلات نے اور کافی تنقید کے نشتر بھی ان پر برسائے اور جوابی کاروائی بھی ہوئی نائم الحق صاحب کی جانب سے جو کہ ترجمان ہے پی ٹی آئے کے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پرویز رشید صاحب کے جو جو نکات تھے اس پر انہوں نے بات کی پرویز رشید صاحب نے آف شور کمپنیز کا بابا آدم قرار دیا عمران خان صاحب کو اور نمبر ون ملزم قرار دیا اس معاملے میں نائم الحق صاحب کا کہنا تھا کہ ان کا کیس یعنی عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ وزیر آزم کے بچوں کے کیس سے ڈیفرنٹ ہے کہ وہ پیسہ جو ہے باہر انہوں نے کمایا اور ملک میں لے کر آئے لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ پیسہ یہاں کمایا گیا اور پھر ملک سے باہر جو ہے اس کو رکھا گیا ٹی او آرز کے حوالے سے بات کریں وہ ٹی او آرز جو حکومت نے لکھے تھے جو خط لکھا تھا جس کا جواب بھی آیا چیف جسٹس صاحب کی جانب سے اس میں ایک اہم نکتہ تھا کہ یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے ایک بڑی علامنگ سیچویشن آج پاکستان بار کاؤنسل کی جانب سے بھی بیان کی گئی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عوام کا اعتماد عدلیہ سے اٹھ رہا ہے اور اب آلہ عدلیہ کو اس معاملے کا از خود نوٹس لینا چاہیے اور اگر وہ نوٹس نہیں لیں گے تو پھر پاکستان بار کاؤنسل کی جانب سے یہ کیس جو ہے یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی جائے گی سپریم کورٹ کے اندر ساتھ ہی ساتھ وہ جو پاکستان بار کاؤنسل نے یہ بھی بات کیا ہے کہ کمیشن بنانے کے لیے جو قانون سازی کا نکتہ جو چیف جسٹس صاحب کے خط میں لکھا گیا ہے منشن کیا گیا ہے اس کو وہ مسترد کرتے ہیں اور یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب سو موٹو نوٹس لیتے ہوئے وزیراعظم اور ان کے اہل خانہ سے انکوائری کا آغاز کریں اور اس کے علاوہ ججز جن کے نام آ رہے ہیں ان کی بھی انکوائری ہونی چاہیے البتہ جو کاروباری شخصیات ہیں جو بزنسمن ہیں جن کے نام اس پینما لیکس میں آئے ہیں ان کی کاروائی کے حوالے سے پاکستان بار کاؤنسل کا موقف یہ ہے کہ وہ کاروائی حکومت کے جو ادارے ہیں یعنی ایف آئی اے اور نیاب ان کے حوالے ہونی چاہیے ان کو کرنی چاہیے اس حوالے سے بھی پروگرام میں بات ہوگی لیکن آج ایک اور بھی اہم چیز آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اپوزیشن کے اگر دو بڑی جماعتوں کی بات کریں جس میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جانب سے خرشید شاہ صاحب نے وزیراعظم کا سوموار کو پارلیمنٹ میں آنے کی بات کی کہ ان کے شان میں گستاخی نہیں ہوگی وہ ضرور آئیں انہیں ویلکم کیا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب کا جو پہلے سٹانس تھا کہ پارلیمنٹ کی بعد پارلیمنٹ میں اور کمیشن کی بعد کمیشن میں وہی رہتا ہے یا پھر کل کے خط کے بعد جواب کے بعد وزیراعظم اپنا سٹانس پارلیمنٹ میں تبدیل کرتے نظر آئیں گے لیکن ایک اور بات کہ چیمن سینٹ رضا ربانی صاحب کی جانب سے کلک سٹیکمنٹ آیا اور انہوں نے اس سازش کا ذکر کیا یا اس خطرے کا ذکر کیا جو انہیں نظر آ رہا ہے اس نظام کو اور جمہوریت کو وہ کیا کہہ رہے تھے آئیے سنتے ہیں کوئی بھی تیسٹ ٹیوب گورمنٹس یا تیسٹ ٹیوب سسٹمز جو ہے وہ اب کامیاب نہیں ہو سکتا جس نہج پہ چیزوں کو لے جایا جا رہا ہے اس سے یہ محسوس ہو رہا کہ ایک بار پھر نظام کو آئین کو اور جمہوری اداروں کو کوئی خطرہ چیئمن سینٹ رضا ربانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما انہیں یہ خطرہ نظر آ رہا ہے نظام کو آئین کو اور جمہوریت کو اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ ٹیوب نظام یا حکومت جو ہے وہ نہیں چلائی جا سکتی جس نہج پر نظام کو لے کر جایا جا رہا ہے جمہوریت کو خطرہ لاحق ہے صرف رضا ربانی صاحب نے یہ بات نہیں کی اسی تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اور سینئر ترین رہنما موجود تھے سینئر فرہ دولہ بابر صاحب جو کہ سابق صدر آصف علی زرداری کے ترجمان بھی ہیں انہوں نے بھی اسی سے ملتی جلتی بات کی وہ کیا کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں ایک نیا موڈل بن رہا ہے جو جمہوریت کے لیے خطرے کا باس ہے تمام ڈیموکریٹک انسٹیچوشنز وہ بے دست تو پاہ ہو رہے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں کچھ ایسے ادارے ہیں جسے میں کہتا ہوں بیک سیٹ کی ڈرائیونگ ہے کہ بیک سیٹ پر بیٹھ کر ڈرائیور کوئی اور بیٹھا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دو سینئر ترین رہنماوں کا یہ اظہار کرنا اپنے خیالات کا ایک بڑی علامنگ سیچویشن بتا رہا ہے ایک وارننگ ہے اس پر بات کریں گے پہلے مہمانوں کا آپ سے تعرف کروا دوں کراچی میں ہمیں جوئنگ کر رہے ہیں محمد زبیر صاحب پاکستان مسلمنگ نواز کے سینئر رہنما ہے آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر خالد رانجہ صاحب ہمیں جوئنگ کر رہے ہیں لوہور سے سینئر ماہر قانون دان ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آئیشہ گلالائی ہمیں جوئنگ کر رہی ہیں امینے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پشاور سے لیکن بات کا آغاز ہم کریں گے ہمیں جوئنگ کیا ہے سینیٹر فرطالع بابر صاحب نے ترجمان سابق صدر آصف علی زرداری اور پاکستان فیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما سلام علیکم فرطالع بابر صاحب سر سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ رضا ربانی صاحب نے اور آپ نے بھی ملتے جلتے خیالات کا کل اظہار کیا یہ خطرہ کس سے لاحق ہے کیا کون سی قوتیں ہیں یا کون سے ادارے یا کون سے لوگ ہیں جن کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں اس خطرے کی نشاندہی میں اس لیے کر رہا ہوں یا ہمارے کچھ لوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں جب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ٹکراؤ کا ماحول پیدا ہو اور بظاہر اب یہ نظر آ رہا ہو کہ پوائنٹ اف نو ریٹرن ہے دونوں سائٹ کا تو ہمیشہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اس بات کی کیوا ہے کہ اس میں کچھ ریج جمہوری اناثر ان کو اپنا ایجنڈا ایڈوانس کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہمیں اس خطرے کی نشاندہی کی ہے کہ جس دیریکشن میں موجودہ حالات جا رہے ہیں اس کو اگر ایڈریس نہ کیا جائے تو جمہوریت کو خطرہ ہو سکتا ہے اور اب چونکہ سپریم پورٹ کے اس خط کے بعد کمیشن کی تقرری کے بارے میں اب میں سمجھتا ہوں کہ پیر کے روز جب وزیران صاحب تشریف لائیں گے قومی اسمبلی میں تو بال اب ان کے کونٹ میں ہے اور ہمیں امید ہے وہ اس کو ایڈریس کر سکیں گے اور ایڈریس کر لیں گے جس طرح ہمارے اپوڈیشن بیدر خورسی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ وزیراعظم کی آمد پر کوئی ہنگامہ نہیں کریں گے وہ ان کو سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بال ان کی کوٹ میں ہے اور یہ ان کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اب جو پولٹکس آف کنفرنٹیشن ہے اس کو اس حد تک نہ لے جائے جائے کہ یہ خطرہ جو ہے وہ کوئی حقیقی صورت جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں ابھی ہم نے کلپ وہ چلایا ابھی آپ کا کہ آپ نے کہا کہ اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی اور ہے اور وہ ہی گاڑی چلا رہا ہے وہ ہی نظام چلا رہا ہے جیس سے آپ کی مراد تھی لیکن بیک سیٹ پر بیٹھا شخص جو ہے اصل میں وہ چلا رہا ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہے وہ کون ہے بیک سیٹ پر بیٹھا شخص میں ان کے یہ سب لوگ جانتے ہیں پاکستان کا جو جمہوری دھانچہ ہے وہ اس طرح ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی شخص بیٹھا ہے لیکن جو کلچ ہے بریک ہے انڈیکیٹر ہے یہ ساری بیک سیٹ پر ہے اور بیک سیٹ پر کچھ لوگ جو ہیں وہ کلچ اور بریک اور ایکسلریٹر کو اس طرح سے منپولیٹ کرتے ہیں کہ ڈرائیور بے شخص سٹیئرنگ پر بیٹھا ہو ڈرائیور بے شخص بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہو گاڑی بڑا خوبصورت ہو لیکن افسوس یہ ہے کہ ڈرائیونگ کا سٹیئرنگ تو اس کے پاس ہے لیکن وائٹل انسٹرومنٹ اور ڈرائیونگ کسی اور جگہ پر ہے ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے اس بات کو ماننے کے بعد ہی آپ جمہوریت کے اس ایلیمنٹ کو آپ ایڈریس کر سکتے ہو اگر آپ مانے ہی نہ اس بات کو اور ہم کہیں کہ نہیں یہ ہے ہی نہیں تو وہ غلط ہوگا ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے اور صرف اعتراف کے نتیجے ہی میں پھر آپ اس کی سوکو ایڈریس کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات کافی آیاں ہے ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی جب پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی یا دیگر آپوزیشن کی جماعتیں پینما لیکس کے آنے کے بعد حکومت سے مطالبہ کرتی ہیں تحقیقات کا یا جو بھی ٹی او آرز آپ لوگوں نے بنائے ہیں کہ حکومت اس پر آئے بیٹھے ہم سے بات کریں مشاورت کریں آپ کے اپنے چیئمن پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بہت کھلیام للکار رہے ہیں وزیراعظم صاحب کو ان پر تنقید کر رہے ہیں تحقیقات کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں بلکہ استیفے کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا تھا تو یہ جو خطرہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا قصوروار کون ہوگا آپوزیشن یا حکومت دو باتیں ہیں اس میں سیاسی جماعتوں کو بھی خیال کرنا چاہیے یہ ان کے بھی انتہان کا وقت ہے سیاسی جماعتوں کا کہ وہ اس کو ایڈیف کرنے اور زیادہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں حکومتی پارٹی پر اور وزیعظم پر آئید ہوتی ہے دوسرا یہ بھی دیکھنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو اس بات کا بھی خیال لکھنا چاہیے کہ بعض اوقات سیاستگانوں کی اس دیشکلٹیوں ہٹھ کرنی سے کچھ لوگ فائدہ ہوتھاتے ہوئے کچھ ایسے حالات ہی پیدا کر دیتے ہیں ایسے حالات ہی پیدا ہو جاتے ہیں کہ کنفرنٹیشن لا محالہ اس دیریکشن میں جاتی ہے کہ جمہوری نظام کو خطرہ ہو تو سیاسی جماعتوں کو اب اس پر سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ اور لوگ جو ہیں وہ اس کشمکش سے اس کنفرنٹیشن سے نہ صرف فائدہ ہوتھائیں بلکہ اس کو بہت بہت شکریہ سینیٹر فرطالعبابر صاحب ہم سے بات کر رہے تھے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ غیر جمہوری قوتیں جو ہیں وہ فائدہ نہ اٹھائیں کسی ایسی سیچویشن پر حالات کو نہ لے کر جایا جائے محمد زبیر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی آپ نے فرطالعبابر صاحب کا وہ کلپ بھی سنا رزاربانی صاحب کی بھی بات سنی جو انہوں نے کل کہی تھی اس پر ابھی انہوں نے تفسرہ بھی فرما دیا لیکن آخر میں انہوں نے جو بات کی کہ اگر سسٹم یا ڈیموکرسی جیپیٹی میں اس وقت نظر آ رہا ہے تو زیادہ ذمہ داری ان حالات کی حکومت پر آئید ہوتی ہے کیا کہیں گے زبیر صاحب میرا خیال ہے اس میں تو کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں ہو سکتا کہ حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اس کی ریسپانسبلیٹی ہوتی ہے اور حکومت کی نا صرف یہ انشور کرنے کی ریسپانسبلیٹی ہوتی ہے کہ ایکنومک نظام کی جو خواہشات ہیں اس پر پورا اترا جائے بات اس کے علاوہ ظاہر ہے یہ ایک نظام کو آگے لے کے جانے کی کیونکہ ہمارا جو نظام ہے اس میں صرف ایک ٹرانزیشن ہوئے آج تک دوہزار تیرہ میں اور اس کو بھی اکھاڑ پچھاڑ کرنے کی کوشش کی گئی تھی آپ کو پتہ ہے اور کن قوتوں نے کی تھی اور فرنٹ پر عمران خان صاحب تھے لیکن سپریم کورٹ نے اس میں بھی جو تھا اس کو رد کر دیا اور تمام فورسز ہوتی تمام سٹیک ہولڈرز تھے وہ ایک ساتھ یونائٹڈ ہو کے انہوں نے اس کا دفاع کیا تھا اس سسٹم کا سو بلکل حکومت پر ہے اور ہم اس کو ضرور اینچور کریں گے لیکن آپ اس موقف کے حامی ہیں یا آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ جو ان کی observation ہے فرطالعبابر صاحب کی اور عزربانی صاحب کی کہ واقعی نظام کو جمہوریت کو خطرہ ہے اور پھر دوسری بات جب یہ کہتے ہیں کہ جی driving seat پر کچھ اور ہے تو apparently تو وہ ظاہر ہے وزیراعظم صاحب کی بات ہوتی ہے chief executive صاحب کی کہ جی وہ ہی ہیں ملکے تو پھر back seat پر کون ہے یہ جو تمام حالات چلا رہا ہے تمام چیزیں چلا رہا ہے نظام چلا رہا ہے نہیں میرا خیال ہے میں بالکل وہاں ان سے disagreement کرتا ہوں میں تو کہتا ہوں کہ یہ گفتگو ہی کرنا صحیح نہیں ہے کہ سسٹم کا کیا ہوگا سیاسی کشمکش ہوتی ہے ساری دنیا کے جمہوریت میں چاہے آپ انڈیا کو دیکھ لیں بنگلہ دیش کو دیکھ لیں یا برطانیہ یا جو بھی دوسرے ممالک ہیں ایکسٹریم پوزیشنز بھی آتی ہیں اگر آپ یونائیٹ سیٹس ہی کی ہسٹی اٹھائیں تو نائنٹین سیونٹی فور میں رانلڈ ساری نکسن صاحب کی impeachment ہوئی نائنٹین نائنٹی ایٹ میں میرا خیال ہے around that time بل کلنٹن مشکل حالات میں تھے لیکن کوئی بھی انڈیا میں اگر آپ دیکھیں گے کوئی بھی بات نہیں کرتا کہ سسٹم کا کیا ہوگا تو سسٹم کو کچھ بھی نہیں ہونے جا میرا خیال ہے وہ تجربہ ہم نے چار دفعہ کر کے دیکھ لیا اور اس تجربے کے نتیجے میں پاکستان خوشحال نہیں ہوا ایک میرا خیال ہے پیچھے ہی گیا تھا اور پھر واپس جا کے دوبارہ سے چلے ام ویری گلائد زبیر صاحب کہ آپ آج یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ حکومت کے زیادہ تر عراقین یہ بات کرتے ہیں میڈیا پر آ کر کہ ذرا سی اگر انویسٹیگیشن کی کسی سکانڈل کی تحقیقات کرنے کی بات کی جائے کہیں سے مطالبہ اٹھے تو انہیں جمہوریت کو نظام کو خطرہ نظر آنے لگتا ہے ایم ویری گلائد کہ آپ جو ہیں پی ایم ایل این میں ہوتے ہوئے وزیر ہوتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی نظام کو خطرے کی بات نہیں ہونی چاہیے ایک بریک لے لیتے ہیں اور میں ساتھ میں یہ بھی ساتھ دیا ساتھ صاحب اور عائشہ گلالائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی اسی حوالے سے مزید بات کریں گے رائٹ آفٹر دس شورٹ بریک جی welcome back program میں ایک بات پھر سے خوش آمدی ڈاکٹر خالید رانجہ صاحب سر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ جو حالات ہیں جس کا ذکر پیپلز پارٹی کے سینئر ترین لوگ کر رہے ہیں واقعی میں اس نہج پر جا رہے ہیں کہ نظام کو خطرہ ہے جمہوریت کو خطرہ ہے اس کا جواب دیجے گا سر پھر اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کے جوابی خط کے حوالے سے بات کرتے ہیں جہاں تک یہ وزیر اعظم کا تعلق ہے وہ پاکستان کے شان اور آن ہے اور ان پر چھوٹا اس وقت ان پر ایک الزام آ گیا ہے یا تو اس الزام سے صرف رو ہوئے یا اس الزام کی وضاحت کریں یا پھر سمٹ کریں اور کہیں ہاں جی آئی با آؤٹ یہ ایک ایسا الزام ہے جس کا رکھتے ہوئے میں وزیر اعظم نہیں رہ سکتا اور ایسی واقعہ ہوتے ہیں جہاں وزرائے اعظم ریزائن کر دیتے ہیں کہ جی یہاں یہ مجھ پہ ایسا الزام آ گیا ہے جب تک یہ الزام نہیں دھویا جاتا میں وزیر اعظم ہی رہتا کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ادارہ ہے ادارت کو بھی چھوڑ دے آپ ادارہ ہے پالی امان کا جی وہاں جا کے اس بات کا بلکل اندر سے کنیا مار کے فیصلہ کریں کہ ہاں جی یہ کیا بات ہے اور اس کو کھل کے بحث کریں اور کھل کے فیصلہ کریں صد کے دل سے فیصلہ کریں یہ مسئلہ ملکی دولت کا ہے کسی فرد کا نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو بلکو ٹھیک ہے اچھا یو تینک کہ اب جو اب جو انکار ہوا ہے یا کہہ لیجے کہ جو ابھی ان ٹیو آرٹس پر فیل وقت کے لیے معذرت کی گئی ہے کمیشن بنانے سے چیف جسٹس صاحب کی جانب سے اس کے بعد جو وزیر اعظم صاحب کا سٹینس تھا کہ جی پارلیمنٹ کی بات پارلیمنٹ میں کمیشن کی بات کمیشن میں وہ سوموار کو چینج ہوگا یا کرنا پڑے گا انہیں کہ پارلیمان میں آ کر سوالوں کے جواب دینے پڑے گے جہاں تک اس لیٹل کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں it was misconceived and immature یہ وہ نہیں ہے جو آپ نے زدادی صاحب کے وقت کہا مینہ صاحب نے جی خط لکھو سویس بینک کو اور اس کی تفتیش اور تحقیق کی جائے حیث کیس جب آپ جب آپ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کو کہ آپ کمیشن بن جاؤ تو اس کے لیے قانون ہونا چاہیے بغیر قانون ان کے خطوط کے اوپر سپریم کوٹ ایکٹ نہیں کر سکتی اور سپریم کوٹ نے صحیح رائے دی ہے کہ براؤ لاؤ مجھے اختیار قانون کے تابعے دو کسی ذاتی خط کے ذریعے مجھے اختیار نہ دو میں ضرور اس کو دیکھوں اور اس میں ایک اچھا میں عائشہ صاحب آپ سے جانا ایک ایک ضرور ایڈ کروں گا جی جی فرمائیے حد تلوسہ عدالت کو عدالت کو اس میں ملاوث نہیں کرنا چاہیے ہم پہلے ہی عدالت پلی رسائز ہو رہی ہے اور پلی رسائز ہو جائے گی اور عدالت قد بہت چھوٹا ہو جائے گا اچھا آپ کہتے ہیں عدالت کو ملوث نہیں کرنا چاہیے لیکن جو پاکستان بار کاؤنسل کا موقف ہے آگے چل کے ذرا اس پہ بھی بات کرتے ہیں تفصیل میں لیکن عائشہ صاحبہ میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ آج تو آہ کافی تابر توڑ حملے کیے گئے عمران خان صاحب کی آف شور کمپنی آہ منظر عام پر آنے کے بعد جس کا وہ اطراف بھی کر چکے ہیں یہ یہ مسئلہ کو کہاں تک جاتا نظر آ رہا ہے ابھی آپ کہتے ہیں کہ جی ونڈیکیٹ ہو گیا ہمارا سٹانس کل کے چیپ جسٹس کے جواب کے بعد ان کے خط کے بعد لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب جو فرط العبابر صاحب بات کر رہے ہیں رضا ربانی صاحب بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن پارٹیز کو بھی تھوڑا سا مزید میچور ہونا پڑے گا چاہے وہ حکومت پہ زیادہ رسپونسیبیلٹی آئیت کرنے کی بات کریں لیکن دوسری جانب ہماری اپوزیشن کے سیاسی جماعتیں بھی ایسا رویہ میچوریٹی کا سامنے لے کر آئیں گی کہ کسی ایک چیز پر متفق ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو جو عمران خان کی آفشور کمپنی کے حوالے سے کچھ جو باتیں انہوں نے خود بھی کہیں ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ نواز شریف اور عمران خان میں بڑا کلیر فرق ہے وہ آپ بڑی اچھی طریقے سے سمجھتی ہیں کہ عمران خان ایک تو کرکٹ سے انہوں نے پیسے کمائے ان کا سورس آف انکم معلوم تھا کہ انہوں نے کہاں سے پیسے کمائے پھر وہ برطانوی سٹیزن نہیں تھے اور وہ تھرٹی پرسنٹ سے اوپر ٹیکس ادا کرتے تھے سٹیزن نہ ہونے کے باوجود تو اس لیے انہوں نے ایک آفشور کمپنی بنائی تاکہ اس حوالے سے پھر انہوں نے فلیٹ لیا اور پھر جب اس فلیٹ کو بیچا تو اس کا سارا پیسہ وہ پاکستان میں لے کے آئے نواز شریف صاحب کی کیس میں یہ ہے کہ ان کا سورس آف انکم ہمیں پتا نہیں ہے کہ ان کے پاس اربو روپے کی جائے دادے کی در سے آئیں جب وہ اتدار میں آئے تو ان کے پاس ایک اتفاق فاؤنڈری تھی جب وہ چیف منسٹر جو فنانس منسٹر بنے اور اس کے بعد پھر جب وہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر بنے ان کے بزنس ایمپائر میں اضافہ ہوتا گیا ان کی ٹیکسٹائل ملیں فلاول ملیں اور اب تو ماشاءاللہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پہ ان کی اربو روپے کی جائے دادے نہ ہو تو پارک لین کا فلیٹ جو ہے انہوں نے ڈینائی کیا اور عمران خان نے اپنا فلیٹ جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا تھا ان کے سب جو انکم سورس ہیں اور سب ایسٹس ڈیکلیئر تھے نواز شریف صاحب ان کی فیملی نے سارے ایسٹس جو ہیں وہ قوم سے چھپائے اور قوم قوم سے جھوٹ بولا یہ فرق ہے اس کے علاوہ یہ کہ دیکھیں آہ نواز شریف نے پھر وہ پیسہ جب کم آیا تو اس ملک سے وہ باہر لے کے گئے آہ پاکستان لے کر نہیں آئے تو یہ سارے questions ہیں جس کا ہم جو ہیں جواب چاہتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی آہ میرے خیال سے ایک میرے سوال کا جواب دی 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 جیگا کہ پی ٹی آئی کو بھی خطرہ کوئی لگ رہا ہے جیسے پیپلز پارٹی بتا رہی ہے حالانکہ پیپلز پارٹی خود مطالبے میں جو تحقیقات کے حوالے سے ہے اس میں آپ کے ساتھ شامل ہے آپ کو بھی کوئی خطرہ نظر آتا ہے نظام کو ایک تو یہ ہے کہ سادھیا کے پورے دنیا میں جو پرائم میریسٹرز ہیں ان کے ایک ایک آئیسلینڈ کے پرائم میریسٹر کی آہ بیوی کے خلاف ایک آفشور کمپنی نکلی تو انہوں نے اپنے بیوی کے آفشور کمپنی کے اوپر استیفہ دیا بہت سارے اس ممالک ہیں جس میں پرائم میریسٹرز نے استیفہ دیا مورالی طور پر کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا ٹیکس سے بچنے کے لیے انہوں نے باہر جو ہے وہ اپنے اساسے آہ چھپائے تھے آہ اس کے اوپر جو ہے یہ آہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو میڈیا سیل جو ہے اس میں کچھ لوگوں کا انہوں نے بٹھا دیا پرائم میریسٹرز صاحب نے بجائے یہ کہ اپنے رسپونسیبیلٹی ادا کریں ایک تو اس پوائنٹ پہ ہمیں بڑا اعتراض ہے کلیریفیکیشن کرنے کے لیے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی وہی بات کہی کہ ٹی او آرز اتنے آپ نے اتنے آپ نے ایک پرٹیکیولر نہیں تھے لوگوں کے نام انہوں نے مانگی کہ آپ لوگوں کے نام دیں گے تو آپ نے ایک جنرل سی چیز دی ہے اپوزیشن بھی ہی کہہ رہی تھی کہ ٹی او آرز بڑے جب آپ نے بات کی کوئیسٹن کی کہ جمہوریت کو خطرہ ہے میں نہیں سمجھتی کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ ہے راہیل شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے زبردست قسم کے انسان ہے اور یہ انہوں نے ثابت کیا ہے ہمیشہ لیکن میں پیپلز پارٹی کی اس بات سے اگری نہیں کرتی ہوں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ نون لیگ جو ہے اس کو پھر عوام کے غصے سے عوام کے گھیراوں سے پھر کوئی نہیں روک سکتی اگر ان کے لیڈرز جو ہیں وہ قوم سے جھوٹ نظام کو خطرہ نہیں ہے آپ نے کہا کہ جیسٹس بھی وہی بات کر رہے ہیں اپوزیشن بھی وہی بات کر رہی ہے نظام کو ان چیزوں سے خطرہ نہیں ہے لیکن نون لیگ کو آپ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں روک سکتا عوام کے غصے سے اور گھیراوں سے لیکن محمد زبیر صاحب آج جب پرویز رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے عمران خان صاحب کے آفشور کمپنی کے حوالے سے بات کی اس کے بعد نئیم الحق صاحب نے چالنج کیا حکومت کو اور کہا کہ ہم آپ کو اٹھالیس گھنٹے دیتے ہیں کہ جو پرویز رشید صاحب نے چھے نام لیے ہیں عمران خان صاحب علیم خان صاحب جہانگیر خان ترین کا پھر ان کے صوبائی وزیر ترقی صاحب کا اور ان کے والے جو سینیٹر ہیں ان کا اور عمران خان صاحب کی اپنی ہمشیرہ کا کہ یہ چھے آفشور کمپنیاں جو ہیں وہ عمران خان کی پارٹی میں ہیں تو ان کے خلاف کاروائی کریں کوئی تحقیقات ہونی چاہیے وہ چالنج کر رہے ہیں تو کیا حکومت کرے گی کاروائی ان چھے لوگوں کے خلاف پہلے تو میرا ویو پوائنٹ لے لیں عمران خان کی آفشور کمپنی بکوز کل آیا ہے اور میرا خیالہ مین فوکس عمران خان کی آفشور کمپنی کا ہونا چاہیئے تھا میرا محقف لے لیں اور تیز مجھے دو تین منٹ دے دیں اس کے بعد چاہے آپ میرے سے ٹائم کہیں یا نہیں انہوں نے بڑی تفریق کرنے ہوش کی کہ نواز شریف صاحب میں اور عمران خان ہم جو سوال پوچھ رہے ہیں یہ اس کا جواب نہیں دیتے ہیں ہم لیگیلٹی کی بات کر رہے ہیں لیگیلٹی کی پیور لیگیلٹی اور موریلٹی اور وہ سوال کیا ہے ہم نے کہا کہ نائنٹین ایٹی تھری میں آپ نے آفشور کمپنی بنائی تھی بائد اوے پہلے پاکستانی تھے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ باپائے آفشور کمپنی پہلے پاکستانی جنہوں نے آفشور کمپنی بنائی نائنٹین ایٹی تھری میں اس کی کیا ضرورت تھی دوسری بات یہ ہے کہ اس کا منی ٹریل ہمیں بتاتے ہیں بینک ڈیٹیلز بتاتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں نا کرکٹ سے کھمایا تھا ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں وہ ٹریل بتائیں کہ پیسہ جو بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس ہیں وہ ساری جو ہے فورنزے کو کرا کے ہمیں دکھا دیں کہ جی دیکھیں یہ میرے کاؤنٹس سے مجھے ملے تھے یہ میرے بینک اکاؤنٹ میں کہ یہاں سے گئے وہاں اپارٹ پٹ کی بچے سے وہ ہمیں دکھا دیں ٹھیک ہے وہ بڑا آسان ہے نائنٹین ایٹی تھری کے ڈاکیمنٹس ریکال کے ہمیں دکھا دیں دوسری بات یہ جو بہت اہم ہے کہ نائنٹین ایٹی سیون سے عمران خان پاکستان کے ریزیڈنٹ تھے اسے پہلے کاؤنٹی کرکٹ کھلتے تھے یہ آفشور کمپنی انہوں نے کسی ریٹائن میں نہیں دکھائی ریٹائن فائل ہی نہیں کیا دو ہزار ایک تک دو ہزار دو تک جو ہزار نیمی فائل کیا کسی میں نہیں دکھائی نائنٹین سیون میں لڑے election دو ہزار دو میں election لڑے اور دو ہزار تیرہ میں election لڑے تینوں میں اس election commission کو paper جو سبٹ کیے اس میں آفشور کمپنی کا نام نہیں ہے چوتھی بات دو ہزار دو میں آپ نے flat بھیج دیا تھا اگر آپ نے flat کے لیے آفشور کمپنی بنائی تھی تو دو ہزار پندرہ تک آفشور کمپنی کیا کر رہی تھی دو ہزار پندرہ تک آپ نے کیوں رکھے تھی تو ہمیں یہ بھی پوچھنا ہے کہ وہ باقی کیا کاروبار کر رہے تھے چوتھی بات کہ وہ بنامی کیوں رکھتی تھی یعنی کموں بیش اگر زبیر صاحب یہ کہا جائے کہ جو سوالات پیٹی آئے آپ سے پوچھ رہی تھی وہی سوالات کے جوابات آپ ان سے مانگ رہے ہیں سادیا میں پھر رسوان کرنا چاہوں گی جی جی بلکل آپ بات پوری کیجئے میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی سوال جو آپ سے کر رہے تھے آپ ان سے اب کر رہے ہیں نہیں آپ لوگ تو پچھلے ڈیڑھ مہینے سے بڑھ چڑھ کے ہمارے سے ہی سوال پوچھتے تھے آج ان سے پوچھے نا ایک پروگرام میں تو صرف ان کے اوپر فوکس رکھ لیں یہ ٹویٹ کیا تھا اپرل فورتھ نہیں فوکس تو کر رہے ہیں فوکس تو وہ پاک اب اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ لکھا تھا عمران خان کے سٹینڈر سے ہم میجر کر رہے ہیں ان کو اور کسی اور سٹینڈر سے انہوں نے کہا آفشور کمپنی صرف اس لیے کھولتے ہیں کہ آپ نے ٹیکس اویٹ کرنا ہو یا چوری کا پیسہ وہاں رکھنا ہو یا دونوں تو عمران خان اپنی ہی ٹویٹ کے حوالے سے بتا دے کہ یہ کس لیے تھا اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے یہ آپ کا نکتہ اہم ہے زبیر صاحب آپ کا نکتہ اہم ہے اور آپ کا سوال بھی اہم ہے ایک بریک مجھے لے لینے دیں یہ بات جو اس وقت پوچھی جا رہی ہے عمران خان صاحب سے پی ٹی آئی سے کہ اگر عمران خان صاحب نے کسی زمانے میں آفشور کمپنی بنائی تھی تو وہ اس کو لیگل آفشور کمپنی اور پھر جو وزیراعظم کے بچوں کی ہے وہ اللیگل آفشور کمپنیز کیسی ہو گئی اس پر مزید بات کرتے ہیں رائٹ آفٹر دس چورٹ بریک جی ویلکم باک پرگیم میں اگ بھر سے خوش آمدید بریک پہ جانے سے پہلے محمد زبیر صاحب نے عمران خان صاحب کی آفشور کمپنی کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھائے تھے آئیشہ صاحبہ سے ان کا جواب لیں گے لیکن ابھی ہمیں سینیٹر سعید غنی صاحب نے بھی جوئنگ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمائے ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سعید غنی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی آمد سے پہلے ہم فرطالعبابر صاحب سے بات کر رہے تھے ان کی اور عزربانی صاحب کی سٹیٹمنٹس کے حوالے سے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نظام کو جمہوریت کو خطرہ لاحق ہے جس نہج پر چیزیں جا رہی ہیں پاکستان بار کاؤنسل کی جانب سے جو ایک قرارداد سامنے آئی ہے اس میں بھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ عوام کے سامنے عدلیہ اپنا وقار کھو رہی ہے اور خود سے جو ہے وہ سو موٹو نوٹس جو ہے عدلیہ کو اس اہم معاملے پر لینا چاہیے یہ وہی سٹانس ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی رہا ہے کہ آپ لوگوں کے زمانے میں تو جوڈیشل ایکٹیوزم بہت زیادہ تھا اور ابھی اس جیسے پانیما لیکس جیسے ایشو پر بھی کوئی سو موٹو ہمیں نظر نہیں آیا دیکھیں یہ تو اب فرق لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں عدالت کا بھی میڈیا کا بھی اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کا کردار کچھ اور تھا لیکن جب پیپلز پارٹی جیسے ہٹی ہے تو ان کا کردار بھی اس کے ساتھ ساتھ بدل گیا ہے لیکن بہرحال اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے پاکستان باغ کاؤنسل کا حوالہ دیا اس میں تو غالباً یہ بھی تذکرہ ہے کہ کچھ جیجز جو ہیں ان کے بھی نام اس قسم کی چیزوں میں آتے ہیں اس پہ بھی ہونی چاہیے بات اس کے علاوہ ایک اور ڈیبیٹ جس پہ بہت زیادہ بحیث آج کل ہو رہی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جو سپریم جیوڈیشل کاؤنسل ہے اس کی جو کاروائیاں ہیں اس میں اتنی تیزی نہیں ہیں اور اب اگر کاروائی کچھ شروع بھی ہوئی ہے تو اس کو بھی ان کیمرہ کر دیا گیا ہے اور وہ پبلک سے خفیہ رکھ کے کاروائی کی جا رہی ہے اس کی پروسیڈنگز جو ہیں اس کو خفیہ رکھا جا رہا ہے تو اس سے جو ایک تاثر ہمارے ملک میں عام طور پر پائے جاتا ہے کہ کچھ ادارے خود کو مقدس گائے کے طور پر ٹریٹ کروانا چاہتے ہیں وہ شاید جو مضبوط ہوتا ہے وہ ایک موقع لوگوں کا اس کو ختم ہونا چاہیے اور جو بھی ادارے ہوں افراد ہوں سیاستدان ہوں جیجز ہوں جنرلز ہوں یا کسی اور طبقے سے تعلق سنرے پاکستانی ہوں ان سب کو ایک ہی قانون کے نیچے جو ہے وہ ٹریٹ ہونا چاہیے اور سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے تو یہ بنیادی ایشو تو ہے اور جس سے بدقسمتی سے ہم باوجود کوشش کے بہت ٹھیک نہیں کر سکیں اور جو بلاوظہ فرماتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے لیے کوئی اور قانون ہے اور پیپلز پارٹی کے مخالفوں کے لیے کوئی اور قانون ہے ٹھیک ہے لیکن پیپلز پارٹی کا جو سٹانس رہا وزیراعظم کے بچوں کی آفشور کمپنیوں کے حوالے سے وہ عمران خان صاحب کی آفشور کمپنی کے حوالے سے کیا ہے ذرا اس کا بھی بتائیے گا پھر کیونکہ زبیر صاحب کافی اس حوالے سے بات بھی کر رہے تھے عائشہ گلالائی موجود ہے ان سے بھی جواب لیں گے لیکن پیپلز پارٹی کیونکہ جوائنٹ آپوزیشن ہے اب آپ لوگوں کی عمران خان صاحب کے آفشور کمپنی کے انکشاف کے بعد ان کے اعتراف کے بعد کیا کہیں گے سادیہ اس میں دیکھیں جو ٹیو آرز بھی آپوزیشن نے دیئے تھے اتفاق کے رائے سے اس میں بھی یہ بات وزاعت سے لکھی گئی ہے کہ جن جن لوگوں کے نام آئیں ان سب کو جو ہے وہ انکوائری میں شامل ہونا چاہیے اور اس کی کمیشن وہی کمیشن انکوائری کرے گا جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آغاز جو ہے وہ وزیراعظم صاحب اور ان کی فیملی سے کرے اس میں یہ کہیں نہیں لکھا گیا اگر پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کا نام اس میں آگیا تو اس کو آپ چھوڑ دیجئے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کا نام آگیا تو اس کو آپ چھوڑ دیجئے یا فلا فلا لوگوں کے نام اس میں آگیا تو ان کو آپ چھوڑ دیجئے یہ بالکل ایک جیسا ہونا چاہیے اور ایک جیسا ہم نے پروپوز بھی کیا ہے اور اس میں جو ابھی بیعث جل پڑی ہے کہ جی اگر خان صاحب کا آ گیا تو انہوں نے کیوں چھپایا تھا میرا ہی خیال ہے کہ اگر خان صاحب اس بات کو خود آفر کر دیں گرمنٹ کو کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وزیراعظم صاحب اور ان کی فیملی کا ہونا چاہیے تو ان کو اپنا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جس کسی سے بھی آپ نے تحقیق کرنی ضرور کریں ویسے آج پر بیز رشید صاحب کو پیپلز پارٹی پر تھوڑا پیار ضرور آیا اور یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کے تو ایک ہی شخص کا نام ہے اور وہ بد کام ہے بدنام زیادہ ہیں آئشہ صاحبہ کیا کہیں گے وہی سوالات جو آپ وزیراعظم سے یا ان کے حکومت سے ان کے بچوں کی آفشور کمپنیوں کے حوالے سے کر رہے ہیں وہ اب آپ سے زبیر صاحب نے اٹھائیں عمران خان کی تو کرکٹ کے حوالے سے انکم تھی میں بلکہ سپیسیفک دوں گی میں نے سوال جو پوچھیں اس کا بتائینا ریٹرن میں کیوں نہیں شوکیا جی جی پلیز مجھے میں نے آئشہ جو سوال کیے دینا اس کا بتائیں کہ ریٹرن میں کیوں نہیں شوکیا تھا ریٹرن میں کیوں نہیں شوکیا تھا تین الیکشن بھی لڑے نائنٹی سیون ٹو تھاوزن ٹو اور ٹو تھاوزن ٹی گھمائے نا گھمائے نا کرکٹ سب جانتے ہیں میں اس میں یہ کہنا جی ہم آپ کے میڈی ایسل کی طرح بات نہیں گھماتے ہم مجھے بات کرنے دیں بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کی سورس آف انکم جو ہے وہ بڑی کلیر ہے یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور عمران خان میں جو ہے وہ فرق پیپرز دکھائیں تو بات یہ کہ عمران خان کی جو کرکٹ کے علاوہ کرکٹ کے علاوہ ان کی کوئی اور انکم ہو تو زبیر صاحب انویسٹیگیٹ کر لیں وہ چیز سے میں بتا دیں کہ عمران خان کی جو سورس آف انکم ہے اس چیز سے انہوں نے فلیٹ خریدا ہے نواز شریف کے اوپر تو سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے ان کا تیرہ سال کا بچہ ہے ان کے پاس اربو روپے کی پارکلین کی جاہدہ دائیں یہ چیز ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں پاکستانی کونگ میں اس میں صرف کہنا چاہوں گی یہ جو آپ بول رہی ہیں یہ تو پچاس لاکھ دفع سب سوچتے ہیں کونگ ایک دفع تو آپ نواز شریف صاحب سنواز شریف صاحب سنواز شریف صاحب سادیا مجھے بات کرنے دیں دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے احتساب کمیشن جو ایک انکوائری کمیشن بنے گا اس میں عمران خان نے خود کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود کو پیش کر دیا ہے کہ میں خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں میری انکوائری کریں حکومت کے پاس جو ہے وہ بلکل انکوائری کریں جو بھی انکوائری کمیشن بنے گا لیکن آغاز جو ہے وہ پرائم نیسٹر نواز شریف ان کی فیملی سے کریں کیونکہ ان کے پاس ملک کے عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے اور جو شخص ایماندار ہی نہ ہو جو شخص جھوٹ بولے قوم سے اور جو شخص قوم کا پیسہ جو ہے وہ یہاں سے اٹھا کر منی لانڈرنگ کر کے باہر وہ انویسٹ کریں تو میں نے خیال سے یہ چیز جو ہے یہ شروعات پرائم نیسٹر ان کی فیملی سے ہونے چاہیے اور عمران خان اور پاکستر لیکن بات کوئی آگئی جو سعید غلی نے کہا کہا کہ یہی سٹانس پیپلز پارٹی کا ہے یہی پی ٹی آئی بات کریے ایک بریک لے لیں بریک سے واپس آ کر ڈاکٹر خالد رانجہ صاحب سے بات کریں گے کہ معاملہ اگر اسی طرح سے چلتا رہا دونوں جانب سے اگر مشاورت کے ساتھ ٹی او آرز ہمارے سامنے نہیں آتے تو پھر کیا ہوگا اور پاکستان بار کاؤنسل جب یہ بات کرتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے عدالت میں درخواست دائر کریں گے تو اس کے بعد یہ معاملہ کہاں جا سکتا ہے یہ بات ہوگی وقفے کے بعد جی پروگرم ایک بپھر سے خوش آمدی یہ کانونی نکتہ نظر سے سمجھائیے گا کہ ابھی جس طریقے سے بات ہو رہی ہے اپوزیشن اور حکومت کسی ایک چیز پر متفق ہوتے ہیں نظر نہیں آ رہے بارہا یہ آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں قرارداد پاکستان بار کاؤنسل کی جو آپ نے کانون سازی کی بات کی تھی پاکستان بار کاؤنسل کمیشن کی قیام کے لیے اس کانون سازی کے نکتے کو بھی مسترد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آپ خود سو موٹو نوٹس لیں آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کے تحت وہ کہتے ہیں کہ اختیار حاصل ہے آپ کو نظر آتا ہے یہاں پر از خود نوٹس لینے کا معاملہ یا پھر اگر پاکستان بار کاؤنسل درخواست دائر کرتی ہے تو پھر آگے کیا ہوگا میرا خیال ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کو اختیار ہے دفعہ ایک سو چراسی کے تحت لیکن اس میں دو چیزیں لازم ہیں ایک تو کسی کا کہ ایک پبلک امپورٹس کی بات ہے یہاں تک بات ہے پبلک امپورٹس وہ تو ہی ہے یہاں تک فنڈیمنٹل رائٹ کی بات ہے کس فرد کا فنڈیمنٹل رائٹ ہے یا پوری کون کا فنڈیمنٹل رائٹ ہے میں سمجھتا ہوں لیکن اگر سپریم کورٹ میں جائیں گے تو سپریم کورٹ یقیناً چاہے تو اپنا اختیار استعمال کریں گے لیکن اس کی تحقیق کیسے کریں گے ان کو کیسے دسترس حاصل ہوگی سپریم کورٹ کو ان اشیوز پہ جو بیرون ملک ہے جس میں ہمارا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے جس میں ہمارا کوئی دست ہمیں کوئی ہم ان سے لے نہیں سکتے لہذا اگر تو ہو نا لوکل پاکستان میں بات ہو تو سپریم کورٹ طلب کر سکتی ہے ریکارڈ لے کے ہو سب تھی سکتے ہیں لیکن ایسی حالت میں میں سامتا ہوں کہ ہم کچھ جذباتی بات کر جاتے ہیں اس میں وہ بات درست ہے لیکن یہ جو ہے نا اب ہم نے بات شروع کر دی ہے الزامی گرتب آپ مجھ پہ الزام لگایا ہے میں آپ پہ الزام لگاتا ہوں ایک بات درست یہ واضح ہے کہ issue is of the prime minister of پاکستان we want a prime minister clean slate اب عمران خان میں یہ خامی ہے مجھ میں یہ خامی ہے فلا میں یہ خامی ہے فلا میں یہ کر رہا ہے two wrongs do not make a right اس میں میں سامتا ہوں میں آپ درست کہہ رہے ہیں کہ زیادہ یہ emotional بات زیادہ ہو جاتی ہے اور الزامات جو ہیں وہ زیادہ لگائے جا رہے ہیں لگے ہاتھوں اس چیز کا بھی بتائیے گا جو ایک اور نکتہ پاکستان بار کاؤنسل کی طرف سے ہمارے سامنے آیا کہ supreme judicial council جو ہے وہ ججز کے خلاف شکایات مومن التوا کے باعث جو ہیں وہ غیر موسر ہو جاتی ہیں یہ بھی بہت اہم سوالات ہیں سعید غنی صاحب نے بھی supreme judicial council کا ذکر کیا مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جی 2007 میں جو former chief justice صفتخار شہدری کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تھا اس کا کیا بنا چھیک ہے اچھی بات ہے کہ وہ ریسٹور ہو گئے لیکن جو الزامات لگے ہیں وہ کاروائیاں نہیں ہو سکتی ہیں وہ کسی نتیجے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں کہ کوئی چیز کسی پر ثابت ہوتی ہے یا کسی کو نام کرانا ہے وہ ہمارے سامنے آ نہیں رہا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ اپنا وقار کھو رہی ہے وہ ریفرنس وہ ریفرنس مسترد نہیں ہوا تھا یہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ میں اختیار سماعت ہے اور جو کاروائی چل رہی ہے کاؤنسل کے سامنے اس کے اوپر سپریم کورٹ کو دسترس ہے یہ یہ پوائنٹ تھا لیکن جو ریفرنس تھا وہ وہیں کہ وہیں رہا اس کے مطلب کوئی تحقیق نہیں ہوئی ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کاروائی ہے کاؤنسل یہ جو بات بنے گی اور جن فارمر چیف جسٹس کی بات ہو رہی افتخار چودری صاحب کی آج جنہوں نے بھی وزیراعظم سے استیفہ طلب کیا ہے وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ پانی سر سے گزر جائے دیکھیں رانجہ صاحب ایک بات تو صحیح کر رہے ہیں two wrongs don't make one right بالکل صحیح ہے لیکن ڈاکٹر صاحب کے لیے میں یہ کہوں گا کہ we are in the business of politics ہم ایک political party ہیں اور political party کے لاکھوں کروڑوں فالو کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو ڈاک میں بیٹھ کے آپ کے اوپر سوالات کی بوچھاڑ صرف سننا نہیں چاہتے وہ یہ بھی اور یہ ڈاکٹر صاحب خود کہیں گے کہ سارے نظام میں ایک equity اور fairness بھی ہونی چاہیے سو اگر کوئی انگلی اٹھائے گا تو اس کو واپس دکھانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ آپ دھولےوے نہیں ہیں آپ پاک صاحب نہیں ہیں آپ کے سب سے زیادہ تو ہم تو سب سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب خود agree کریں گے کہ western democracy اس میں دوسری بات میں یہ کہوں گا وزیر آزم پر تو الزام نہیں ہے یہ تو یہاں ایسے اچھال دے وزیر آزم پر کیا الزام ہے کہاں سے آیا تھا الزام یہ تو یہاں انہوں نے بنایا ہے ان کے بیٹوں پر ہیں ان کے بیٹوں کو بلائیں جہاں بھی ڈوریاں نکلتی تو نکلنے تھے لیکن accused اس وقت وزیر آزم کے بچے ہیں وزیر آزم کی نہ کوئی offshore کمپنی ہیں اور جہاں تک ان کی وزیر آزم نہیں وزیر آزم کے بچوں کو بلائیں وہ کو احتساب کے لئے پیش بھی کریں ٹھیک ہے I have to wind up here unfortunately میں پر سائن کی کلت ہے I have to wind up here بہت بہت شکریہ محمد زبیر صاحب سینیٹر سعید غنی صاحب ڈاکٹر خالد رانجہ صاحب اور عائشہ گولالائی صاحب اب بہت شکریہ that's all for tonight I'll see you tomorrow اور انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ